بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری دوست اور بہنوں السلام علیکم کیسی ہیں آپ سب امید ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گی اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آج ہم بنائیں گے سلیپ کا یہ بہت ہی پیارا اینڈ نیو اور بہت ہی جلدی بننے والا ڈیزائن آپ اس ڈیزائن کو سلیپ کے علاوہ شرٹ کے دامن پر بھی بنا سکتی ہیں تو پھر چلیے شروع کر لیتے ہیں کہ یہ ڈیزائن کیسے بنتا ہے اسکرائر پیسیز گٹ کر کے رکھ لیے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایسے پھول کرنے کے بعد ٹرائنگل بنا لیں گے ایسے ایسے ہم نے ٹرائنگلز بنا لینے ہیں اب ہم اپنے سلیپ لیں گے یہ ہم سلائی کا مارجن چھوڑیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ایکسٹر پیپرک ہے اس کو ہم نے کٹ نہیں کیا ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹرائنگل کو اس طریقے سے ایسے رکھنا ہے اور یہاں پر سلائی لگا لینی ہے لیکن اگر آپ کے پاس اس طریقے سے ایکسٹر پیپرک نہیں ہے تو پھر آپ ایسے ٹرائنگل کو رکھیں اور سلائی کرنے کے بعد ایکسٹر پٹی کو لگا کر سلائی کر لیں ہم نے ایسے ٹرائنگل کو رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر سلائی کر لیں گے اب دوسرا پیس لیں گے اس کا بھی اسی طریقے سے ٹرائنگل بنائیں گے یہ دیکھیں ایسے اس کے بعد اس کو ایسے رکھیں گے اور سلائی کر لیں گے اسی طریقے سے تمام پیسز کے ٹرائنگل بناتے جائیں گے اور پوری سلی پر ہم سلائی کر لیں گے تمام ٹرائنگل کو ہم نے سلائی کر لیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم اس والے حصے کو اس کے اوپر فول کر دیں گے اور پھر سلائی کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے کنارے کنارے پر ہم نے سلائی کرنی ہے یہاں سے سیٹ کرتے جائیں اور پھر سلائی کرتے جائیں اگر آپ مزید سلیپس ریزائنگ کی کٹنگ سٹیچنگ سیکھنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے لنک دسکرپشن میں موجود ہے اور اگر آپ کو مزید سلیپس ریزائن آئیڈیاز کے لئے ویڈیوز چاہیے تو اس کے لئے بھی لنک دسکرپشن میں موجود ہے اچھے اچھے ویڈیوز کے لئے میرے چینل کا وزر ضرور کریں آپ کو میرے چینل پر لیٹر ڈیزائن آئیڈیاز کے لئے بھی ویڈیوز مل جائیں گے اور کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیوز بھی مل جائیں گے چینل کا لنک بھی ڈیسکرپشن میں موجود ہے سلائی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں تمام ٹرائنگلز برابر بھی ہیں اور ایسے ہم فول کرنے کے بعد ہم یہاں پر آئرن کر لیں گے اور اس کے بعد ترپائی کر لیں گے آپ چاہیں تو سلائی بھی لگا سکتی ہیں جی ہم نے آئرن کرنے کے بعد یہ دیکھیں ترپائی بھی کر لیں گے اب ہم بیٹس لیں گے یہ دیکھیں یہ والا سائز ہم نے لیا ہے اب ٹرائنگل کو ایسے پول کریں گے یہ دیکھیں ایسے اور یہاں سے ٹانکہ نکالیں گے اور یہاں پر بیرز لگا دیں گے بیرز کو اچھے طریقے سے مضبوطی سے لگا لیں اسی طریقے سے تمام ٹرائنگلز کو پول کر کے ہم بیرز لگا کر یہ ڈیزائن تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے تمام ٹرائنگلز پر پول کرنے کے بعد بیرز لگا لیں گے اور ہمارا یہ پیارا سا ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ